بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس آج کا جو ہے ہمارا نیکس چپٹر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر نمبر سکس جو کہ کنگڈم مونڈرہ سے ریلیٹیڈ ہے کنگڈم مونڈرہ میں ہم لوگ بیکٹیریا کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے بیکٹیریا کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو یہ پروکیریورٹس کی کنگڈم ہے آپ نے فائیو کنگڈم کلاسیفکیشن سسٹم چپٹر نمبر فائیو میں پڑھا تھا ٹھیک ہے اس میں جو فائیو کنگڈمز ہوتی ہیں ان میں سے چار کنگڈمز یوکیریورٹس کی ہیں اور ایک کنگڈم مونڈرہ جو ہے یہ ہی ایک اکیلی پروکیریورٹی کنگڈم ہے ٹھیک ہے تو پروکیریورٹس کے بارے میں ہم نے پہلے ہم اپنے سیکنڈ چپٹر میں پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ پرو کا مطلب ہے بیفور اور کیریورٹس ہے نیوکلیس ٹھیک ہے تو بیفور نیوکلیس یعنی نیوکلیس سے پہلے والا جو ہے جن میں ٹو نیوکلیس نہیں ہوگا جنہاں ارگنیزم ہیں ان کو ہم پروکیریورٹس کہیں گے ان کا جو نیوکلیر میٹیریل ہے وہ کیا ہوگا کہ وہ اس میں پڑھا ہوگا ڈائریکٹ سائٹوپلاس میں سبمرٹس ہوگا بیکٹیریا جو ہے ان کی دو کٹیگریز ہیں یو بیکٹیریا اور آرچی بیکٹیریا یو بیکٹیریا جو ہے وہ ٹرو بیکٹیریا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آرچی بیکٹیریا جو ایشیٹ بیکٹیریا ہے تو اس طرح سے ٹوٹل اورپنیزم کی تین ڈومینز بن جاتی ہیں بیکٹیریا یو بیکٹیریا کو ہم بیکٹیریا بھی کہتے ہیں آرچی بیکٹیریا جو ہے آرچی بیکٹیریا جو ان کو آرکیا بھی کہتے ہیں اور یو کے ڈیوٹس ٹھیک ہے یہ تین کٹیگریز بن جاتی ہیں ڈسکوری بیکٹیریا کی جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ بیکٹیریا کی ڈسکوری تب سے یہ تقریباً سٹارٹ سی جب سے سائنٹسٹ کو یہ ریالائز تھا یا لوگوں کو یہ ریالائز ہو گیا تھا کہ سمال ارگنزم جو ہیں وہ ایکزسٹ کرتے ہیں ورڈ میں ٹھیک ہے نا دنیا میں سمال ارگنزم ایکزسٹ کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں ابھی کوئی انفرمیشن نہیں ہے پھر مایکروسکوپ انفرمیشن ہو گئی ڈسکوری ہوئی تو اس کی ڈسکوری کے بعد جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے مایکروبز کو ریپورٹ کرنا بھی شروع کر دیئے جیسا کہ سکسٹین سیونٹی سری میں جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے مایکروبز جیسا کہ بیکٹیریا پروٹوزوہ جو ہے ان کو ریپورٹ کر دیا تاکہ وہ ہوتے ہیں رین وارٹر میں سلائیوہ میں بارش کے پانی میں سلائیوہ میں اور وینگر جو کہ سرکہ ہوتا ہے اس میں یہ پریزنٹ ہیں مایکروبز ٹھیک ہے اس میں یہ چھوٹے مایکروبز پریزنٹ ہو سکتے ہیں اب لویس پاسچر کا بہت بڑا رول ہے لویس پاسچر نے پاسٹرائزیشن کا پروسس جو آپ نے بڑا سا ملک کی پروینشن کے لیے یہ والا پروسس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہائی ٹیمپریچر پر جو ملک ہے اس کو کیا جاتا ہے اس کے اندر جتے بھی جانس ہوگا رہا ہے ان کو کل کرنے کے لیے ہائی ٹیمپریچر دیا جاتا ہے ملک کو ٹھیک ہے تو یہ پاسٹرائزیشن والا پروسس لویس پاسچر نے انونٹ کیا تھا اور فرمنٹیشن کا پروسس بھی لویس پاسچر نے پچھایا تھا تو انہوں نے ویکسین ڈیویلپ کی تھی لویس پاسچر نے انتھراکس فالکولرا اور ریبیز کے اگینسٹ یہ والی جو بیماری ہیں نا تین ان کے اگینسٹ انہوں نے ویکسین انونٹ کی تھی لویس پاسچر نے یہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو سپرینٹس یاد رہنی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکس رول ہے اگر دیکھا جائے بیکٹیریا کی میں تو رابرٹ کوچ کا بہت بڑا رول ہے رابرٹ کوچ جو ہے انہوں نے جرم تھیوری فارمولیٹ کی تھی اس کے علاوہ رابرٹ کوچ نے جرم تھیوری ہم ابھی پڑھتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے وہ آپ سب لوگوں نے پراپرلی جو ہے اس کو کر لینا ہے تیار جرم تھیوری جو ہے اس میں آگے اس کے فور پائنٹس ہیں وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں شیپ کا بلڈ میں سے رابرٹ کوچ نے آئیسولیٹ کیے تھے روڈ شیپ اور بیسلس ٹرائپ بیکٹیریا شیپ جس کو کولرا تھا یا ٹیبر کوچز تھا ان کی کیا کرتے ہیں بلڈ میں سے انہوں نے یہ بیکٹیریا روڈ شیپ نکالے تھے اور بیسلس بیکٹیریا جرم تھیوری آف ڈیزیز جو ہے وہ کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے اس کے چاروں پوائنٹس اسپیسیفک اورکنیزم کانا ہلویز بی فاؤنڈ کسی بھی گیون ڈیزیز اگر کوئی بیماری ہے تو اس کے وہ کسی نہ کسی اورکنیزم کی وجہ سے ہے جس کو بھی کوئی بیماری ہے جیسے کہ شیپ کو تھی بیماری اگر شیپ کو کولرا ہے یا کوئی اور فاؤل کو کولرا ہے تو کیا ہوگا کہ اس کا بلڈ اگر سیمپل لیں گے تو اس میں سے وہ کولرا گاز کرنے والا اورکنیزم جو ہے اس کو الگ کر سکتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے اورکنیزمز کین بی آئیسولیٹڈ اینڈ گرون ان پیور کلچر اب اس جس میں وہ بیماری ہے اس کے بلڈ میں سے وہ والا اورکنیزم جس نے بیماری کاز کی تھی اس کو ہم نکال سکتے ہیں آئیسولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو پیور کلچر میں گرو کر سکتے ہیں پھر پیور کلچر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ will produce disease when inoculated into susceptible animal susceptible animal وہ جس میں بیماری ہونے کا خلچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو susceptible کہتے ہیں اب پیور کلچر جو ہے اس کو پیور کلچر میں ہم نے وہ سب سے پہلے پوائنٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو کسی اورگنیزم کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے نا اب وہ ارگنیزم اس بیماری والے میں سے نکال کے اس کو پیور کلچر میں لیبارٹری میں ہم لوگ گرو کر سکتے ہیں جب لیبارٹری پہ گرو کریں گے تو اس کے بعد وہ گرو والا جو ہے میٹیریل ٹھیک ہے نا گرو شدہ ارگنیزم جو ہے اس کو ہم لوگ کسی susceptible animal میں inoculate کر دیں گے ٹھیک ہے inoculate کرنے کے بعد fourth point جی ہے کہ جس ارگنیزم میں inoculate کیا ہوگا وہ والا ارگنیزم پہ جو ہے وہ infect ہو جائے گا وہ infected ہو جائے گا یعنیزم کو بھی وہ بیماری ہو جائے گی تو یہ چار پاسولیٹس ہیں جب تھیوری کے یہ important ہے آپ لوگوں نے چیز طرح سے ارگنیزم چیار کر لینا ہے یاد کر لینا ہے اب اس میں تین چار پوائنٹس جو ہیں وہ آئے ہیں اس سلائیڈ میں چاروں میں نے لکھے ہوئے ہیں inoculation inoculation کا مطلب ہے کہ کوئی جیسے پیور کلچر میں وہ جو ارگنیزم ہم نے گرو کیا تھا وہ اس کو کسی healthy animal میں inoculate کیا اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ٹھیک ہے isolation isolation بلڈ لیا سیمپل کسی ایک animal کوئی بیماری ہے اس کا بلڈ کا سیمپل لیا اور سیمپل میں سے جس micro organism نے وہ بیماری کاز کی ہے اس کو isolate کرنے کا process isolation کہلاتا ہے ٹھیک ہے نا media preparation media growth media provide کرنا لی باٹری میں اس micro organism کو جس نے بیماری کاز کی تھی اس کو media provide لب کر دیں گے تو وہ grow کر دے گا ٹھیک ہے بہت اس کی تازہ زد ہو جائے گی کرنا اچھا اس کے بعد یہ discovery ہی ابھی چل رہی ہے بیکٹیریا جو تھے وہ archivacteria میں سے نکلے ہیں جو آج والے modern بیکٹیریا ہیں ٹھیک ہے single cell micro organism جو ہیں ان کے بارے میں خیال کہ جاتا ہے کہ یہ 4 billion years اگو بھی موجود تھے ارتھ میں ٹھیک ہے نا بیکٹیریا کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا کہ یہ hypothermophilic ہیں یعنی بہت ایکسٹریم میں شروع میں دنیا کا temperature بہت زیادہ high تھا تو اتنے high temperature میں بیکٹیریا جو ہیں اس میں survive کر گئے تو یہ hypothermophilic ہیں ٹھیک ہے اس کے بات ہے اکرینس بیکٹیریا کہاں کہاں پر پائی جاتے ہیں بیکٹیریا جو ہیں وہ almost everywhere present ہے ٹھیک ہے air میں water land میں oil deposits میں فوڈ میں ڈیکینگ organic matter میں plants man animal ہر جگہ پہ بیکٹیریا جو ہیں وہ present ہے ان میں بہت زیادہ variations ہیں بہت زیادہ ان کی kinds ہیں اور numbers ہیں ٹھیک ہے بہت ہر جگہ پہ تقریبا بیکٹیریا جو ہیں وہ ہوں گے اچھا بیکٹیریا کا جو نیچرل رول ہے آپ کو پتا بیکٹیریا جو ہے ایک تو نیچرل فانہ میں اپنا رول پلے کرتے ہیں یعنی decomposers ہیں فنجائی اور بیکٹیریا وہ decompose کرتے ہیں جب dead and decay organic matter کو جو پلانٹس لیتے ہیں اور پلانٹس لے کے وہ گرو کرتے ہیں ٹھیک ہے نیچرل فانہ جو وہ پلانٹس ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے ہوں گے بیکٹیریا alkaline یہ جتنا بھی purple سا سلائیڈ میں شو ہو رہے نا یہ ساری اکرنس ہے اس کی بیکٹیریا کیونکہ ان سب جگہوں میں بیکٹیریا جو ہے ہائیلی سیلائن بہت سالٹی جو انوائرمنٹ ہے ان میں بیکٹیریا پریزنٹ ہوتے ہیں تو بیکٹیریا تقریبا ہر جگہ موجود ہے اچھا اس کے بعد ہم اس چپٹر میں بیکٹیریا کا جو سرٹکٹر ہے وہ پڑھیں گے سیل میمبرین سائٹو بلازم رائبوزوم کرمیٹن باڈی یہ سب جو ہیں پروکیریوٹک سیل میں جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں اور پروکیریوٹس میں آپ کو پتہ میمبرین باؤنڈ اورگنیلز نہیں ہوتی پروکیریوٹس اور یوگریوٹس ڈیفرنس ہم لوگوں نے بڑا سب آپ نے نکال کے جو جو چیزیں پروکیریوٹس میں پریزنٹ ہیں بیکٹیریا چونکہ پروکیریوٹس اورگنیز میں تو اس میں یہ چیزیں پریزنٹ ہوں گی سیل میبرین سائٹو بلازم سیل وال پلیجل کیپسول سلائم پھلائی فیمبرائی گرینیول یہ چیزیں جو ہیں اس کے سرٹکٹر میں ہوں گی پریزنٹ بیکٹیریا کی اچھا اب سائز بیکٹیریا کا جو ہے سٹوڈنٹ یہ تقریبا پوائنٹ ون مایکرو میٹر سے سکس ہنڈر مایکرو میٹر تک ہو سکتا ہے اور شیپ ان کی راڈ سپائرل بیسیلائی ہر ٹائپ کی شیپ کے یہ ہو سکتے ہیں سمال اس جو مایکرو بلاز ماز ہے ان کا سائز ہنڈر ٹو ہنڈر نینو میٹر اس کا ڈائیومیٹر ہوتا ہے ٹین ریس ٹو پار مائنس نائن ہے نینو میٹر میں اور مائکرو میٹر میں ٹین ریس ٹو مائنس سکس ہوتا اس کے بعد اسٹوڈیجیا آپ کی بک میں سب کچھ لکھا ہوگا سپرنس آپ نے وہاں سے پائنٹ سو یاد کر لینے اس کے بعد سپائرو چیٹ دو ہیں 500 مائکرو میٹر ہوتے ہیں سٹی فائلو کوکائی اور سٹیپ ٹو کوکس کا سائز ہے وہ پائنٹ سیون فائی سے ون پائنٹ ٹو فائی مائکرو میٹر تک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سائز کا کمپلیٹ سلائیڈ ہے یہ آپ کو لیکچر میں چھو ہو جائے گی آپ نے یہ یہ شک نوٹ کر لیں یا بک سے یاد کر لیں آپ لوگ اپنی مرضی ہے جہاں سے بھی اپنے کر نا ہے